بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز آج کی ویڈیو میں بہت خوبصورت پلانٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جن کی ہم ابھی کٹنگ لگا سکتے ہیں پروپیگیشن کر سکتے ہیں ایک ہی پوٹ میں میں نے کتنے زیادہ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں یہ کون کون سے پلانٹس ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا ویڈیو کو لاس تک دیکھئے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے یہ دیکھیں سب سے پہلے جو میں نے ایک یہ پوٹ لیا ہے پلاسٹک کا پوٹ ہے سکولنٹ کے لیے آپ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی منیچر گارڈن بنائے یا فیری گارڈن بنائے تو اس کے لیے آپ چھوٹا پوٹ ہی سیلیکٹ کریں بہت زیادہ بڑا نہیں تو یہ جو پوٹ میں نے لیا ہے سب سے ضروری بات آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں آپ نے ہول ضرور کرنے ہیں ہول نہیں ہوں گے تو آپ کے پلانٹ خراب ہو جائیں گے کیونکہ سکولنٹ ہو یا پرمننٹ پلانٹ ہو یہ خراب ہو جاتے ہے جب پوٹ میں ہول نہیں ہوتا اس کے لیے جو ہم سوائل بناتے ہیں جب بھی آپ فیری گارڈن بنائے کیونکہ اس میں ہم ایسے پلانٹ لگاتے ہیں کہ بہت زیادہ اس کی گروت نہیں ہوتی سلو گروت ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ اس کی مٹی میں ہم نے ایک دفعہ کمپوسٹ ڈالنی ہے پھر ہم اس کو بار بار نہ تو فرٹیلائزر ہم لیکوٹ دے سکتے ہیں لیکن کمپوسٹ پھر ہم دوبارہ نہیں دے سکتے تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک ہی ٹائم پہ آپ نے اس میں لیف کمپوسٹ یا کچن ویسٹ کمپوسٹ یا کاؤڈنگ کمپوسٹ لیکن یہ لیف کمپوسٹ زیادہ بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے پھر کچن ویسٹ کمپوسٹ بھی ڈال سکتے ہیں تو سب سے یہ جو ضروری بات تھی یہ ہے ہماری اس کے بعد جو ہے تو سوائل سوائل میں آپ نے کمپوسٹ سینڈ پر لائٹ کوکو پیٹ اور اگر یہ چیزیں آپ کے پاس نہ ہو تو پھر سینڈ کمپوسٹ اور سوائل لے لیں لیکن ان تین چیزوں کا مکسچر ضرور ہونا چاہیے اور سینڈ سینڈ آپ نے ضرور مکس کرنا ہے اس کے بعد جو بات ہے تو ہم کون کون سے پلانٹس لگا سکتے ہیں ایک جب آپ فیری گارڈن بنائیں اگر آپ اس کے لیے پرمنن پلانٹ سیلیکٹ کرتے ہے تو ایسے پلانٹس لے کے جس کی گروہ زیادہ تیز نہیں ہوتی زیادہ اور ایسے پلانٹس ہو کہ ان کے روٹس بھی زیادہ گہرائی تک نہیں جاتے تو اب اس میں جو میں نے پہلا پلانٹ لگایا ہے یہ ہے ڈریسینہ کا اس کی بھی گروہ سلو ہوتی ہے بہت تیز گروہ اس کی نہیں ہوتی ساتھ میں میں نے جیٹ کا پلانٹ لگایا ہے یہ ہے ایلو ویرا تو یہ سارے ایسے پلانٹس ہے کہ ان کی گروہ سلو ہوتی ہے ان کی سوائل بھی ایک جیسی ہے سن لائٹ کی ضرورت بھی ایک جیسی ہے اور دوسری بات کہ اس کو پانی کی ریکائرمنٹ بھی ایک جیسی ہی ہے تو ایسے ہم پلانٹس لگائیں گے جب بھی فیری گارڈن بناتے ہیں یا ایک پوٹ میں آپ ڈیفرنٹ پلانٹس لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح لگائیں گے اگر سکولنٹ لگانا چاہتے ہیں پھر آپ سارے سکولنٹ لگائیں اگر آپ پرمننٹ پلانٹس اور ایسی پلانٹس لگانا چاہتے ہیں جن کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور جن کو زیادہ نہیں ضرورت ہوتی تو ایسے پلانٹس آپ نے پھر نہیں لگانے اس کے علاوہ ایسے کچھ میں اس میں پرمننٹ پلانٹس بھی لگاؤں گی جن کی گروت زیادہ سلو ہوتی ہے لیکن چھوٹے پوٹ میں بھی اچھی طرح سے اس کی گروت ہو جاتی ہے اب یہ ساتھ میں میں نے الویرہ کی ایک اور ویرائیٹی لگائی ہے سائیڈوں پہ بھی الویرہ ہے بیچ میں بھی میں نے ایک دوسری ویرائیٹی الویرہ کی لگائی ہے اور اس طرح سے ہم ان چھوٹے چھوٹے پلانٹس کو لگا سکتے ہیں یہ ایک ہورتیا کا پلانٹ اس کے ساتھ میں لگا رہی ہوں یہ بھی ہورتیا کی چھوٹی سی کٹنگ ہے تو ان کو جب ہم ایک دفعہ پانی دیں گے پھر بار بار نہیں دیں گے یہ جو ہے یہ ساتھ میں ایک سکولنٹ کی ویرائیٹی ہے یہ بھی اس کے ساتھ میں لگا رہی ہوں پیچھے کے سائٹ پر کیونکہ اس کے لیف ذرا لمبے ہے تو اس کو میں سائٹ پر ہی رکوں گی آگے چھوٹے ہائٹ والے پلانٹس لگائیں گے پیچھے ذرا زیادہ ہائٹ والے پلانٹس لگائیں گے یہ بھی ہورتیا کی ایک ورائٹی ہے یہ بھی بہت ہی خوبصورت ورائٹی ہے میرے پاس ایک ہی پلانٹ تھا میرے پاس کافی سارے اس کے بیبی پلانٹ جب نکلتے ہیں تو اس کو میں ڈیوائٹ کرتی ہوں اب اس کی جب ہم بیبیز الگ کرتے ہیں تو بیبیز اس طرح ہم اگل الگ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ روٹس ہو روٹس کے بغیر اس کے جو بیبی پلانٹس آپ الگ کریں گے تو وہ پھر گرو نہیں ہوں گے جب بھی ہم سکولنٹ کو گرو کرتے ہیں سپیشلی جب ہم فیری گارڈن بناتے ہیں تو اس کے لیے جب ہم سکولنٹ کو گرو کرتے ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کٹنگ نہ لیں روٹس کے ساتھ پلانٹ لیں کیونکہ بعض ٹائم پہ جب ہم کٹنگ لیتے ہیں داریک کٹنگ تو وہ آپ اگر بگنرز ہیں تو آپ سے خراب ہو سکتے ہیں سکولنٹ کی کٹنگ ہمیشہ ہر ٹائم پہ نہیں لگتی سکولنٹ کی کٹنگ کا ایک ٹائم ہوتا ہے جیسے ہم پرمننٹ باقی پلانٹس کی کٹنگ لگاتے ہیں تقریبا ہر ٹائم پہ لیکن وہ لگ جاتی ہے لیکن جو سکولنٹ ہے اس کا جو ٹائم ہے وہ سپیشلی ہے اکتوبر سے فیبرری تک اس کے بعد سکولنٹ کی کٹنگ نہیں لگتی اگر آپ پھر کٹنگ لگائیں گے تو آپ کے جو کٹنگ ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تو جب بھی آپ فیری گارڈن بنائیں اس میں آپ ایسے پلانٹس لگائیں جو روٹٹ پلانٹس ہو جن کی کٹنگ آپ نے پہلے سے گروہ کی ہوئی ہو اور ان میں آلریڈی روٹس ہو تو ایسے پلانٹ پھر آپ کے اچھی طرح سے گروہ ہو جائیں گے فیری گارڈنز میں اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں سیڈم کی ایک چوٹی سی جو ویرائٹی ہے وہ لگا رہی ہوں کیونکہ اس کی گروہ ذرہ توڑی سی شیڈ والی جگہ پہ اچھی ہوتی ہے اور اس کی بھی زیادہ روٹس ڈیپ نہیں جاتے اور نہ زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے اسی پوٹ میں میں اس کو بھی لگا رہی ہوں کیونکہ اس کے ساتھ ذرہ اس کی زیادہ اچھی لکائے گی یہ پلانٹ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے اس کی بھی پروپیگیشن کا ٹائم یہ یہی ہے ابھی اکتوبر سے فیبرری تک اس کی بہت زبردست گروہ ہوتی ہے جتنے آپ اس کے پلانٹس بنانا چاہے تو یہ بنیں گے بہت جلدی یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں بہت جلدی اس کی گروہ ہوتی ہے اس کے لیے آپ چوٹے سے چوٹا پوٹ سیلیکٹ کریں اس کے روڈ بہت ڈیپ نہیں جاتے تو اس لیے آپ کمپوسٹ سینڈ اور سوائل میں اس کی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو تیز روشنی والی جگہ پہ رکھنا ہے لیکن جہاں پہ دھوپ آئے دو تین گھنٹے کی وہاں پہ آپ نے نہیں رکھنا ورنہ آپ کے جو پلانٹس ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی ہم پانی دے ایک دفعہ آپ پانی دے دے آپ نے پھر اس پوٹ میں بار بار پانی نہیں دینا کیونکہ اگر آپ بار بار پانی دیں گے تو آپ کا جو پلانٹس ہیں یہ سارے خراب ہو سکتے ہیں تو اس پہ اگر آپ پانی دیں گے تو آپ سپری کیا کریں بہت زیادہ آپ پانی اس میں نہ دیا کریں سپری ہم کریں گے تو اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ اس کو اتنا زیادہ پانی نہیں ملے گا نیچے تک ایک دفعہ یہ پوٹ اتنا گہرا نہیں ہے اس لیے میں اس کو ایک دفعہ اس پہ توڑا سا سپری کر کے اس کے بعد آپ کچھ دنوں کے بعد ہی ہم پانی دیں گے اس طرح نہیں کہ آپ نے آج پانی دیا پھر آپ کل پانی دے پرسوں بھی دے تو اس طرح آپ کے یہ پلانٹس خراب ہو سکتے ہیں کوشش کیا کریں کہ جتنا بھی آپ سے ہو سکے اس کو ایک اپنے شیڈ میں رکھنا ہے ایسی جگہ پہ جہاں پہ برائٹ لائٹ آئے تیز روشنی آئے بلکل لو لائٹ والی جگہ پہ بھی آپ نے ان کو نہیں رکھنا یہ ایسے پلانٹس ہے کہ ان کو ذرا شیڈ پسند ہے لیکن ہلکی جہاں پہ لائٹ آتی ہے وہ والی جگہ بھی نہ ہو اور تیز روشنی والی جگہ بھی نہ ہو اس کے علاوہ جہاں پہ سن لائٹ آتی ہے تین چار گھنٹوں کی وہاں بھی آپ نے اس کو نہیں رکھنا بس ایک گھنٹے کی لائٹ آئے وہ بھی اس کے لئے کافی ہے تو یہ پلانٹ بہت اچھی طرح سے گروہ ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی آپ فرٹیلائزر دے تو وہ آپ سپری بوٹل سے دیا کریں وہ بھی آپ ایک مہینے یا دو مہینے میں ایک بار اس کو اتنی زیادہ پھر فرٹیلائزر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ فیری گارڈن میں ہم جب پلانٹس لگاتے ہیں تو ان کو ہم بہت زیادہ بڑا نہیں کرتے ان کی زیادہ گروہ نہیں چاہتے تو اس لئے آپ فرٹیلائزر دو تین مہینے کے بعد ہی ایک سپری کیا کریں کہ بس ان کی روٹس اچھی ڈیولپ ہو اور پلانٹس اچھی طرح سے گروہ ہو بس لیکن زیادہ گروہ ان کی نہ ہو کیونکہ بہت زیادہ گروہ ہوگی تو یہ پھر بہت بھر جاتا ہے پھر اچھا نہیں لگتا اس لئے ہم فیری گارڈن میں ایسے پلانٹس لگاتے ہیں کہ گروہ ان کی سلو ہو اور فرٹیلائزر بھی ہم کم دیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ پلانٹس کی گروہ سلو سلو ہوتی ہے اور فیری گارڈن پھر بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں جس طرح یہاں بھی آپ کو لگ رہا ہے تو اس طرح اس میں 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 نے تقریباً چس سات پلانٹس لگائے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ ہی تو کتنے آپ کو آج یہ پورٹ ہے آپ کو کیسے لگا فیری گارڈن جو بنایا ہے میں نے تو اس کے علاوہ فرینڈ میری دیلی ویڈیوز آ رہی ہے ابھی ہاں میں کچھ فیری گارڈنز سکولنٹ پورٹس تیار کرنے والی ہوں سکولنٹ کی ویڈیوز ابھی آئیں گی ریگولر کیونکہ اس کی پروپیگیشن کا ٹائم ہے جو جو کام میں سکولنٹ میں کرنے والی ہوں آپ نے بھی وہی سارے کام کرنے ہیں کیونکہ ابھی آپ یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اس کے لئے سوائل ہم کیسے بنائیں گے اس کے لیفز سے ہم اس کی پروپیگیشن کیسے کریں گے اس کی کٹنگ کیسے لگائیں گے کونسی جگہ پہ رکھیں گے تو ابھی میں نے سارے سکولنٹ کی تیاری سٹارٹ کر لی ہے تو جو جو کام میں دیلی کروں گی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی کہ سب سے پہلے تو ہم نے مٹی تیار کرنے ہیں اس کے بعد ہم نے پوٹس تیار کرنے ہیں پھر ہم نے جو لیفز کے پروپیگیشن کرنی ہے وہ ہم اکتوبر سے سٹارٹ کریں گے ابھی توڑی سی گرمی ہے اتنی زیادہ تیمپریچر ابھی اتنا کم نہیں ہوا تو اس لئے ہم توڑا سا ویٹ کریں گے اکتوبر کا اکتوبر میں موسم بلکل چینج ہو جاتا ہے اور بلکل سکولنٹ کی پروپیگیشن کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ابھی یہ دیکھیں فائنل لک آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں ڈریسینہ ہے ساتھ میں جیٹ کا پلانٹ ہے نیچے ہورتیا ہے بیچ میں اور سائیڈو پہ لویرا ہے کچھ میں نے ایچوئریا کے بھی کٹنگ لگائی ہے اس ساتھ میں سیڈم ہے گرین والی تو یہ دیکھیں فرینڈ اس طرح ہم ایک ساتھ زیادہ پلانٹس لگا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو کیسی لگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک شئیر ضرور کیجئے چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ ڈیلی میری 11 ایم ویڈیو آتی ہے ویڈیو کو دیکھا کرے تاکہ آپ کو ہر پلانٹ کے بارے میں انفرمیشن ملتی رہے اور اس پوٹ کو آپ نے پانی سپریے کی سپریے بوٹل سے دینا ہوگا آپ پائپ یا کسی اور چیز سے نہ دیا کریں سپریے کیا کریں تھوڑی سی ہم اس پہ سپریے کریں گے اور پھر کچھ دنوں کے بعد اسی طرح ہم سپریے بوٹل سے ہی اس کو پانی دیں گے تو اس کے علاوہ فرینڈ انشاءاللہ میں سوچا ہے میں نے کہ لائیو سٹارٹ کروں گی تو پھر آپ کے جو بھی کوئیسٹن ہوں گے تو آپ میٹ سے پوچھ سکتے ہیں تینکیو اللہ حافظ